اس کے بعد ہم سورہ ادھاریات میں دیکھتے ہیں کہ ہواوں کے چلنے اور بارش کے برسنے کو ایک علامت نشان اور دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آخرت کے لیے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زندگی یقین کی بجائے ظن و تخمین اندازوں اور اٹکل پچو کے سہارے گزارتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں علامہ کہتے ہیں کہ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اور پھر ایک رویہ بیان کیا گیا متقی لوگوں کا رویہ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے یہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے عبادت کرتے رہتے تھے علامہ کہتے ہیں کہ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اور پھر ایک رویہ بیان کیا گیا متقی لوگوں کا رویہ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے یہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے عبادت کرتے رہتے تھے سہری کو اٹھ اٹھ کر بخشش کی دعا مانگ دیتے رات بھر عبادت کی اور سہری کو رونے لگے کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا ما عبدنا کا حق عبادت ما عرفنا کا حق معرفت ما ذکرنا کا حق ذکر جس طرح تیرا حق تھا ویسے عبادت نہ ہو سکے جیسے تیرا ذکر تھا ویسے ہم تیری قدر نہ کر سکے تیری معرفت کا حق نہ ادا کر سکے جیسے تیرا حق تھا ویسے تیرا ذکر نہ کر سکے اور ان کے مال و دولت میں ناداروں کا ایک مقرر کردہ حق ہوا کرتا تھا کہ بھئی اپنے مال میں سے اتنا حق غریبوں کو ناداروں کو محتاجوں کو دینا ہی دینا ہے خواب فرمایا ہے لوگو اس زمین میں اور خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لئے اللہ کی ذات رو فی انفسکم ہاتھ میں اندر تو جھانکے دیکھو افالا تم سے رون تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تمہارے اپنے جسم کا اپنا نظام اس طرح غور تو کرو یہ دل تمہاری مرضی سے دھڑک رہا ہے یہ جگر تمہارے پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے یہ پھیپڑے تمہاری ہدایت کی مطابق سانس کی آمد و شد اور خون کی صفائی سے کام کر رہے ہیں یہ آزائے رئیسہ تم نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے ان کی یہ جسم کی خون کی نالیوں میں خون تیزی سے حرکت کر رہا ہے تمہارے آکام پہ یہ چل رہا ہے اگر یہ سب تمہارے حکم پہ چل رہا ہے تو پھر بڑھاپی کو روک لو بال سفید ہو رہے ہیں روک لو آنسو آنے لگے ہیں غم کی حالت میں روک لو اور موت آ رہی ہے روک لو معلوم ہوا کہ یہ جسم کا سارا نظام جسے ہم اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں یہ سارا نظام ہمارے قابو سے باہر ہے اس کا کنٹرول تاور کہیں بہت دور ہے ریموت کنٹرول سے یہ چل رہا ہے کسی اور کا حکم ہے جس سے کہ یہ پھیپڑے یہ دل یہ جگر یہ گردے یہ آجائے رئیسہ یہ دماغ یہ کام کر رہے ہیں اور جب وہ حکم دے گا کہ بس کافی ہو گئی سانس کی آمد و شد بند ہو جائے گی جب وہ جان لینا چاہے گا تو لے لے گا یہ زندگی یہ موت ہمارے بس کی چیز نہیں ہے یہ سب کچھ کہیں دور سے کنٹرول ہو رہا ہے اپنے اندر تو جھانکے دیکھو افلا تم سے رون تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا افلا اور فلا چہدری کے آستانے پر رکھا ہوا ہے وہ سماعی رزق تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے وہ جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے تمہیں ادا کر دیتا موسیقی موسیقی